بگ بوس بھلے ہی کنٹسٹینٹ کے ویوادوں کو لے کر چلچہ میں ہمیشہ ہو لیکن اس نے کئی کنٹسٹینٹوں کا کریر بنایا جو شو ختم ہونے کے بعد ہی گائب سے ہو گئے آج ہم آپ کو ایسے ان چار کنٹسٹینٹوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ شو میں آئے تھے لیکن سلمان خان کے ساتھ جھگڑا کرنے کے بعد ان کا کریر ہی گرت ہو گیا آکاش دیپ سہگل ایکٹر آکاش دیپ سہگل جب بگ بوس کے پانچویں سیزن میں حصہ لیا تھا تو ان کے جھگڑے نے خوبصور کیا مٹ ہوئے بھی تھی صرف گھر والوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آکاش دیپ کا خوش پر سلمان خان کے ساتھ ہی بڑا جھگڑا ہوا تھا اس جھگڑے کا آکاش دیپ کے کریر پر ایسا اثر پڑا کہ کہیں کام ہی نہیں ملا بگ بوس پانچ کے بعد آکاش دیپ سہگل دوہرہ سترہ میں شیر پنجاب مہارانہ رنجیت سنگھ میں ایک چھوٹے سو رول میں نظر آئے تھے اس کے بعد سے آکاش دیپ سہگل کے پاس کوئی بھی پروڈیکٹ نہیں ہے آکاش دیپ سہگل نے تب سلمان خان پر ان کے کریر برباد کرنے کا عارف لگائے تھا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ سلمان خان ہمیشہ ان کی ویروہ دی رہے ہیں اور شو میں انہیں میچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سہگل کی ٹائمز آف اینڈیا نے جب آکاش دیپ سہگل سے پوچھا تھا کہ وہ سلمان خان سنگھ ہوئے جھگڑے کو بلادر آگے بڑھ چکے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کسی کا کریر برباد کرنے کے لیے نہ ہی تو پی آر رکھا ہے اور نہ ہی دبنگ دکھانے کے لیے دس دس آر ملے کے رکھتے ہیں پریانکہ جگہ پریانکہ جگہ نے جب بگ بوس دس میں کومنر کے طور پر انٹری ماری تھی اس سیزن میں پریانکہ جگہ نے جتنی سرکھیا سلمان خان کے سنگھ لڑائے کر کے بٹو رہی تھی اپنی جرنیے کو لے کر وہ نہیں بٹو رہ پائی اسی لڑائی کے کارن پریانکہ جگہ نے صرف بگ بوس کے پہلے ہفتے میں ہی بھار ہو گئی تھی بلکہ سلمان خان نے بھی انہیں کڑی چیتابنی دی تھی پریانکہ جگہ نے انہیں اپتی جنگ کمنٹ کیے تھے جب سلمان خان نے اس مدے کو لے کر پریانکہ جگہ سے سوال کیا تھا انہوں نے ایسا رویہ دکھایا کہ ایکٹر کا خون کھول اٹھا اس کے بعد سلمان خان کا پریانکہ جگہ کے بیچ جھگڑا بڑھ گیا بات یہاں تک پہنچ گئی سلمان خان نے یہ کہہ دیا کہ اگر کلرس چینل پریانکہ جگہ کے ساتھ کام کرے گا تو وہ کبھی بھی اس چینل پر کام نہیں کریں گے بعد میں پریانکہ جگہ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ سارے کنٹسٹینٹ سلمان کو ایسی تریٹ کرتے ہیں جیسے کہ ان کے باپا ہوں جبیر خان جبیر خان بھی ایک ایسے کنٹسٹین ہے جنہوں نے بگ باؤس کی گھر میں سلمان خان کو ناکمت دم کر دیا تھا جبیر خان بگ باؤس گیارہ میں نظر آئے تھے اور انہوں نے ساری حدے پار کرتے ہوئے نہ ہی صرف گھر والے کی فیملی کنٹسٹینٹ کے ساتھ برا برطاب کیا تھا بلکہ سلمان خان کو بھی خوب اپ شبد کہی تھے جہاں تک جبیر خان نے نیند کی ڈیس ساری گولیا کھا کر سوسائٹ کرنے تک کی خوشش کی تھی کہ بگ باؤس گیارہ کے ایک ویکنڈ کا وار اپسوڈ میں سلمان خان نے جبیر خان سے کہا تھا اوقات دکھانی ہے اوقات دکھانی ہے نا تجھے چل نکال اپنی موں کی گندگی قسم خدا کی اگر تجھے کتا نہ بنا دیا نا تو میرا نام میں سلمان خان نہیں صدھارت بھاردو آج بگ باؤس پانچ میں نظر آئے گی جے اور ایکٹر سدھارت بھاردو آج یاد ہیں بگ باؤس کی گھر میں سدھارت کا بھی ہوشت سلمان خان کے ساتھ بڑا جگڑا ہوا تھا اور آج وہ انڈرسٹی سے گائید ہی ہو گئے ہیں دوہا چودہ کے بعد سے سدھارت بھاردو آج کسی بھی پروجیکٹ میں نظر نہیں آئے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو ضرور پسن آئے ویڈیو پسن آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سسکرائب کر دیں ملتا ہی کسی وہ نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے